بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں محمد ابوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابوبکر فوڈ سیکرٹ لبرکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیارے پیارے دوستو آج میں آپ کے چکن کی ایک لا جواب ریسپے لے کے آئے ہوں بنانا بہت زیادہ آسان ہے اتنا ٹیسٹ و لذیذ بنتی ہے کہ آپ انگلیں چار جائیں گے آج آپ کو کوشنیاں جاننے کو کوشنیاں سیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے آپ نے ککنگ آئل کو گرم کرنا اس کے بعد آپ نے دو بڑے سائز کے پیاز کٹنے ہیں ان کو آپ نے چوبڑ کرنا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ریسپے بن جاتی ہے اور آپ نے چکن کو اچھے طریقے ساتھ دو سے تین مرتبہ دھو لینا ہے تو پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں چکن ہم ڈال دیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے کوئی بھی پوائنٹ آپ نے میس نہیں کرنا آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کرنا ہے تو الحمدللہ سے اس کی ہم نے کرنی ہے بھنائی پیاز میں چکن کی بھنائی کرنی ہے بہت ہی کمال طریقہ لے کے آئے ہوں اور یقین کریں اتنا ٹیس فل اتنا گری بھی بناؤں گا نا کہ آپ کہیں گے کہ اب وقت بھائی آج آپ نے جو ہے ہماری زندگی بدل دیا تو الحمدللہ سے دیکھیں ہم نے جو ہے چکن کو فرائی کرنا اچھا طریق کے ساتھ فرائی کرنا ہے تاکہ اس میں جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو الحمدللہ سے آج یہ ریسپی نے آپ کی جو ہے زندگی بدل دینی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے لال مریج کا استعمال کرنا ہے اگر آپ زیادہ سا پیسی بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ نمک اور مریج جو ہے بالکل جو ہے موت دل رکھا کریں اس کے بعد میرے پاس ہے نمک خاص بے ضرورت آپ نے نمک کا استعمال کرنا ہے لیکن بلڈ پیسیر کا مریجوں کو ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بلڈ پیسیر کا مریج ہے تو اسے نمک بہت کم استعمال کرنا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے حلدی تو حلدی کا استعمال کریں گے اندر کے زخموں کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے اور صحت کے لئے بہت کم مالکی ہوتی ہے اور رنگت بہت پیاری جو اس میں رنگاتر لے کے آ دیا ہے تو الحمدللہ سے دیکھیں چکن ہم نے فرائی کرنی ہے اچھے طریق کے ساتھ ہم نے فرائی کرنی ہے مثالہ ہم نے ڈال دیا ہے ماشاءاللہ سے تو اس کے بعد اس میں جائیں گے پیاز سوری ٹیماتر تو ٹیماتر آپ ڈال دیں گے تقریباً ہمارے پاس دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہیں ٹیماتر ہم ڈال دیں گے اس کے بعد ہری میرچ چوب کی ہوئی تقریباً میرے پاس دس سے بارہ ہری میرچ تھی وہ میں نے چوب کر لیا ہے بہت یہ آسانی کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ مس کرتے ہیں تو آپ کی ریسپی میں جان نہیں رہتی آپ کی ریسپی ٹیسٹ فول نہیں بنتی اور مزید کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ پہلے مرتبہ بنا رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے بعد میرے پاس مین انگریڈینٹ ہے درک لیسن اور سوکے دھنیا کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تاکہ اس میں جو ہے بچی کچی سی ناخوشگوار سے خوشب ہوتی ہے چکن کے وہ ختم کی جا سکے اور اس کے ٹیسٹ کو ڈیویلپ کیا جا سکے تو یہ ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے اسے پوپ مکس کرنا ہے تو الحمدللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو اس میں کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور یقین کریں ٹیسٹ جو اتنا بے مثال آتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو الحمدللہ سے ابھی تک اگر آپ مرچنل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری ہر ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں آپ باقی اس میں جو ہے کور اپ کر دینا ہے تو ہم نے جو اسے کور اپ کر دیا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹہ کے لئے کور اپ کر دینا ہے اگر آپ کو اس میں چاہیں تو ساتھ ساتھ دیکھتے بھی رہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو الحمدللہ سے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست جو ہے اس میں کلر آنا شروع ہو گیا ہے آپ کو نظر آ رہا گا اور جو ہمارا مسالہ تھا وہ بالکل صافت نرم ملہم ہو چکا ہے ٹیسٹ کو مزید ڈیویلپ کرنے کے لئے ہم اسے مجھے دہی کا استعمال کریں گے تقریباً دو سے تین چمچ ہم دہی کا استعمال کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو گریبی زبردست طریقے ساتھ بنتی ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا ڈیویلپ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے تو الحمدللہ سے دہی کا استعمال لازمی آپ نے کرنا ہے تو دہی میں نے ڈال دیا ہے اس کو آپ میں مکس اپ کر دوں گا اچھے طریقے ساتھ آپ نے مکس اپ کر دینا ہے تو واہ میرے مالک کی شان اس کی رحمتیں اس کی نعمتیں اس کی برکتیں جس نے دی ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں ماشاءاللہ سے رنگات دیکھیں بہت ہی پیاری جو ہے اس میں رنگات آنا شروع ہو گئی ہے اور خوشبونے تو پورے کچن کو سر پر اٹھایا ہوئے بہت ہی کمال کی ہماری آج کی جو ہے ریسپی غمہ دمہ ہے تو الحمدللہ سے آج کی ہماری ریسپی جو ہے بلکل چار ہو چکی ہے چکن کورما ہمارا جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یقین کریں جتنا جلدی ہو سکے سے آپ کھانے کی کوشش کریں کیونکہ موں میں پانی آ چکا ہے بہت ہی بہت ہی کمال کی جو ہے خوشبو آ چکی ہے اس میں سے اور بوٹیاں تو بلکل نرم و ملہم اور جوسی اور مکھن و ملائی کی طرح ہو چکی ہیں تو اب ہم اسے جو ہے ڈش آؤٹ کریں گے تو ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سے فیدہ اٹھا سکیں اور ہر روز ہماری نئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں کمال کی ریسپی ہم بھیتے ہیں تو میرے مالک کی شان دیکھیں لک دیکھیں بہت ہی کمال کی لک پاچکی ہے اور بہت سوئی دعا ساتھ ہمیں دیں اللہ حافظ